تمشکار آکلینڈ سے آکلینڈ نیوزیلینڈ سے روین کو ٹکا پیار برا نمشکار اور سسری اکال آپ سبھی کو آج جو ہے ایک جیسے کی میں نے کہا تھا کہ ہمارے گروہ جی شریف چوان جی آنے والے ہیں لیکن کچھ کارنوش وہ نہیں آ پائے تو ان کی جگہ پہ انہی کے ساتھی اور بہت ہی پرانے پرچارک اور بہت ہی لاکھوں لوگ کو آج تک انہوں نے سیوہ دیئے ہیں ڈی ایس کی ایسے مہان ہمارے گجرات سے شریف کالو بھائی ساولیا جی کا آج ہم اس پروگرام میں سواگت کریں گے اور ان سے ان کے انہوں اور انڈی ایس کے بارے میں ان کے پاس اتنا سارا کھجانہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی باتوں سے کئی لوگ کو پریڑنا ملے گی جو صادق نہیں بنے ہیں اور جو صادق ہے ان کے لیے بھی ٹکے رہنے کا ایک احساس اور وہ بھاونا ان میں آ جائے گی تو یہ امید کے ساتھ میں کل بھائی بھائی بہت بہت سواگت آپ کا اس پروگرام میں نمستے 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 جی کالو بھائی اب آپ کے بارے میں تو آپ کے بارے میں تو بہت کچھ میں نے سنا ہے سمجھا ہے اور آپ کی سیوہ کو ہم نمن کرتے ہیں کہ آپ اتنی نیسوا سیوہ اپنے چوان جی کے ساتھ جڑ کے آپ اتنا کچھ کرتے ہو تو یہ مانو سیوہ بہت ہی عدبوت ہے بھگوان کی گروپہ ہوئے تب ہی آدمی کرتا ہے تو کالو بھائی اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم ہم ہمارے آج کے درشکوں شروطہوں کو یہ آپ کے انوبہوں سے ہم شروعات کریں گے کہ آپ اس نیو ڈائیٹ سسٹم میں کیسے آئے اور کیا ایسی تکلیف تھی جس کے کارن آپ کو آنا پڑا اور اس کے بعد آپ کا اس جرنی کیسی رہی یہ ہمارے درشکوں کو آپ بتائیے پلیس نمسکار سب کو یہ نئی بھوزن پرانہ لی میں آنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ پہلے میں تو بہت بیمار تھا تو اس کے پہلے میں ایک فیکٹری سلا رہا تھا ڈائیمنڈ کا اور میرے پیسے تین ہزار لوگ کام کر رہے تھے ڈائیمنڈ کرتا تھا لیکن کچھ مل نہیں رہا تھا اور میرا مجھے سرمہ روگ ہو گیا بارہ سال تک میرا سرمہ روگ رہا ہے تو اس کا میں سب ریپورٹ کرویا تھا تھا اور ایک سورے 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 جیسا ہی تھا تو اس کے بعد میں بہت سورت محبے بروڑا ڈاوہد کوئی بھی جگہ پر میں ڈاکٹر مجھے بولتے تھے کہ یہاں اچھا ڈاکٹر ہے تو میں مجھے جا رہا تھا لیکن مجھے ریزلٹ نہیں مل رہا تھا اس کے بعد میرا بوڈی سیکپ کروایا تو مجھے سگر آیا چار سو بعد میں مجھے بی پی آیا اور میرے رج کے ویس ویس گولیاں چل رہی تھی مجھے کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا تھا بعد میں مجھے ایسا لگا کہ ابھی میں شو سائیڈ کر لو تو ایسا ہی میں رات دن میں سوتا نہیں تھا رات میں مجھے کبھی نیند نہیں آ رہی تھی پانچ بجے میں سوتا تھا چھ بجے میں اٹھ جاتا تھا ایک گھنٹے کے نیند مجھے آ رہی تھی تو مجھے کوئی ریزلٹ نہیں ملتا تھا اسی لیے میں بہت جگہ پر گیا لیکن دوائیہ سے کوئی راحت نہیں تھی اس کے بعد سب دورہ دگے کروایا ماتا جی کے مندر گیا آسرموں میں گیا پانچ ریزلٹ کبھی نہیں ملا اس کے بعد میرے گھر میں میرے پیتا جی کا پیتا جی کو سگر تھا تبھی آج سے دو سو سال پہلے ایسے بول رہے تھے کہ میٹھی پیشپ کا روگ ہے تو میرے گھر میں میرا پورا پریوارک وہ سب کو سگر تھی اور سگر کی فیکٹری ہی ہمارے گھر پہ تھی اسی لیے سب لوگ ایسے بول رہے دیکھے ہمارے کچھ نہ کچھ ہوگا تو ہمارے گھر میں اتنی بیماری ہے تو اس کے بعد پندیت کے پاس گیا تو پندیت لوگوں نے بتایا کہ آپ کے پیترو پریشان کر رہے تو میرے گھر بھاگوت کتھا بکھائی اور پانچ لاکھ روپیے کا خرصہ کیا اور کسی کی بیماری گئی نہیں اس کے بعد میں نے پانچ لاکھ روپیے کا دوائیہ میں خرصہ کیا دس لاکھ تو میرا ایسے چلا گیا باقی کی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے ایک دن مجھے ایک چھوٹا بھوک مل گئی دس روپیے والی او میرا کوئی پیشان والا مجھے بولا کہ یہ بھوک بہت اچھی ہے آپ پڑھو تو چاہی تو میں نے پڑھا تو مجھے اچھی لگی میری دھرمو پتنی نے میری بھوک پڑھی تو میری پتنی اتنا ہی بولی کہ آج سے ہم بینا پکا یہ کھائیں گے یہ بھوک میں بہت بڑیا لکھا ہے تو میں نے یہاں بول دیا اور وہ ساتھ میں ایسے ہی بولی کہ آپ تو سائٹ کرنے کے لیے بول رہے تو آج سے دوائی چھوڑ دو تو میں نے پہلے دن سے دوائیاں چھوڑ دی بیس بیس گولی کھا رہا تھا وہ سب کچھ سوٹ گیا میرا اور دس دن میں ہم دونوں نے کچھا ہی کھانا کھایا تب ہی ہم کو پتا چلا کہ بھائی کچھ کوئی پریشن نہیں کر رہا ہے پیترو پریشن نہیں کر رہا ہے لیکن پریشن کر رہا ہے تو ہمارا بھوجن پکایا ہوا بھوجن بلکل ہم نے دس دن میں میرا سگر ایک دم نورمل ہو گیا اور میرا بی پی نورمل ہو گیا دونوں کی دوائیتوں میں لیتا ہی نہیں تھا اس کے بعد مجھے سرم روگ میں راحت مل گئی تو میرے پتنے نے میرے گھر کے گیس کو تالہ لگا دیا بلکل گیس جلا نہیں کئی نہیں ہے تو ایسے ساڑھے چار مہینے تک ہمارے گھر گیس نہیں جلا تھا اور ہم دونوں نے یہ کچھا کھانا گیا دو مہینہ ہوا تو میرا ویٹ تھا نائنٹی فائی کے جی میری پتنے کو کوئی روگ نہیں تھا وہ مجھے ساتھ ساتھ دینے لگی سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کا ویٹ تھا ہنڈرین کے جی سو کے جی پورا تو دو مینے میں اس کا 60 کے جی ویٹ ہو گیا میرا 60 کے جی ہو گیا اور میری بیماریاں سب کچھ نکل گئی اس کے بعد ہم یہ سیوہ میں جڑ گئے تو آج میرے گھر یہ 20 سال سے کوئی دوائیاں نہیں آ رہی ہے میری تو نہیں آ رہی ہے میرا پورا پریوار میں کسی کی دوائیاں نہیں ہے اسی لیے ہم یہ نئی بھوزن پرنالی میں جھوڑ گئے سوہان صاحب پہلے شورت میں آتے تھے اس کے بعد میرے گھر آنے لگا تو میری پتنے اس کو نیا نیا وینجن بنوا کر تو سوہان صاحب نے ایسے بولا کہ کلو بھائی ایک ونڈے سبیر لگا ہو تو اچھا رہ گئے تو پہلی سبیر ہم نے کیا تو دھائی ہزار لوگ سبیر میں آئے اور سب کے لیے یہی کھانا بنایا بینہ پکائے بیس آئیٹم بنائی تھی اور وہاں سے ہم شروع ہو گئے تو آج پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں سوہان سر کے ساتھ وہاں ساڑھے شار مہینے تک روک دیا اور آفریقہ میں میں نے 35 سبیر کروئی کینیا اور یوگانڈا سب جگہ پر مجھے بہت اچھے طرح سے وہاں رکا اور سب کے ساتھ یہ ہی شیبیر کیا ایک تو کینیا میں کیا اور کینیا میں پورا پورا سٹی میں ہی شیبیر لگا گیا اور اس کے بعد یوگانڈا میں تو یوگانڈا میں بہت لوگ نے میرا سبیر پسند آیا تو جو بھائی ہم کو لے کے رکھ گیا تھا انیل بھائی پٹیل کر کے اس کے وائف کو سوریاسس تھے تو وہ سوریاسس کے لئے اس نے پچاس لاکھ روپے کا خرصہ کیا تھا اور ہم جا کر پہلے دن سے اس کے دوائیاں بند کر دیں میں اور میرے پتنے ہم دونوں ہی گئے تھے تو اس کے بعد اس نے یہ دوائیاں بند کر کے ہمارا جو یہ رسہ ہار پہلے تو اس کو اپواس کروایا یہ 8 گھنٹے کا یہ نرزل اپواس اس کے بعد ہرے پتے کا جوز اس کے بعد امگور کے جوز پر رکھا تو اس کا بھی ایک مینے میں اس کو ریزلٹ مل گیا تو ہم کو آنے نہیں دیتے تھے کہ ہم کو وہاں روک دیا اور سبیر لگنے لگے تو ہم کو بھی اچھا لگا کہ یہاں کرم بیٹھیں گے یہاں بہت لوگ آ رہے اور سب کو میں یہ ہی سمجھاتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہ اپنا لو تو آپ کی بیماری نکل جاتی ہے ایسے انوبوں میں ایک رتنا گری کے کانتی بھائی پٹل کر کے ہے وہ میرے پاس آئے تو اس نے میں یہ ہی بتایا کہ بھائی آپ یہ ہی کرو تو وہ بولا میں یہ نہیں کر پاؤں گا تب ہی میں نے اس کو بتایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے تو اس نے بولا کہ میں دن میں تین بار ڈائیلیسس کرتا ہوں ایک دن میں تین بار تو وہ ہندو جا ہسپیٹل کے پیشن تھے تو مجھے بولا کہ کلو بھائی میں نہیں کر پاؤں گا میں نے بولا کہ آپ یہاں روک جاؤ میرا کوئی پیشن والا نہیں تھا لیکن یہاں اس کی لڑکی تھے اس کے گھر وہ روکا اور میں نے اس کو پہلے دن سے سب کھانا پینا پکایا ہوا ابند کر دیا اس کے بعد اس کو تین جوس پر رکھا تو پہلے اہرے پتے کا جوس میں بیل پتر کا جوس پھلایا اس کے بعد کھرا کاکڑی کا اس کے بعد جو الفا الفا کا جوس پھلایا جو الفا الفا گائی پہنس گھوڑے کو گانس کھلاتے ہیں اس کا جوس اس کے بعد وہ مجھے بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں اس کو کھیرا اور فروٹ کھانے کے لئے تھوڑا بولتا تھا دس دن میں اس کا فون آئے کہ کالو بھائی میرا سگر ایک دم نارمل ہو گیا ہے مجھے سکر آنے لگتی ہے تو میں کیا کروں تو میں نے بولا کہ آپ گنے کا رہس پہ ہو اور آپ کی دوائیا سب کچھ بند کر دو تب ہی سے اس نے سب دوائیا بند کر دی اور یہ سسٹم میں آگئے تو یہ سالوت تھا اور دھائی مہینے تک اس نے یہ ہی جوس پیا اور تھوڑا ویجیٹیبل کھا رہے تھے اور فروٹ تو دھائی مہینے میں اس کا ڈائیلیسس بند ہو گیا اس کے بعد وہ اچھی طرح سے ڈائیلیسس بند ہو گیا اس کے بعد وہ اچھی طرح سے جینے لگا اور ہم کو بھی رتنگری میں بولایا تو میں اور گرو جی اور سب لوگ وہاں گئے اور وہاں ایک دریا کنارے پہ ایک ریسوڑ تھا وہاں ہم نے شیبیر لگو آئی دس دن کا اور سب کو یہ ہی سمجھ دے تو آج پورا اس کا پریوار ایک دم تندو راست ہے ایسے ہمارے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ آج ہم کو مل رہا ہے دو ازار تیرہ میں ہم بھوپل میں شیبیر کر کل بھائی شما چاہتا ہوں آپ کو روکنے کے لیے کیونکہ ایک سوال ہے جو میں جاننا چاہتے ہیں ہمارے صادق کہ یہ ڈائیلیسس میں اینیمہ کیس طرح لیا جاتا ہے کیونکہ کئی ڈائیلیسس کے پیشنٹ ہے جو ہمیشہ یہ سنستے کہ ڈائیلیسس میں شاید یہ کام نہ کرے تو آپ اس کو کیا کرنے سے ان کو فائدہ ہوا یہ ہماری درشکوں کو بتائیے آپ یہ ڈائیلیسس میں اینیمہ تو ہم جیسے کرتے ہیں لیکن اس کو ستھی ایسی نہیں تھی بیٹھنے کا تو ہم اس کو سولا کر باتروم میں اینیمہ دے دیتے تھے اس کے بعد سب نکل جاتا تھا تو اس کی آج سے تو اتنا مل نکلا تھا کہ پتھر جیسا مل نکل رہا تھا تو وہ سب کچھ سفائے ہو گئی تو اس کو اچھا رہا اور اس کے ڈائیلیسس سل رہا تھا اس لیے میں نے اس کو صرف تین جوس پلایا ارے پتے میں جو بیل پتھر کا جوس صرف only بیل پتھر اس کا جوس نکل کر پلا رہا تھا اس کے بعد اس کو خیرہ ککڑے کا جوس دیتا تھا اس کے بعد یہ alpha alpha گائے بیس گھوڑے کو جو گانس کھلاتا ہے اس کا جوس میں نے دیا وہ تین مہینہ تک یہی جوس پلایا تو اس کا ڈائیلیسس سب بند ہو گیا اور اچھے طرح سے جنے لگے اور دو ازار تیرہ میں ہاں بولیے میں اور ایک پرشنے اسی کے آدھار پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ درشکوں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی جب آپ جیسے کی بولتے ہیں کہ بھئی یہ ڈائیلیسس بھی اس سے ختم ہو گیا تو کیا ایسا بھی ماننا ہے کہ بھئی ڈائیلیسس میں ہم اگر اینیمہ لیتے ہیں تو کیڈنی پہ زیادہ زور پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یا ایسا نہیں نہیں اس کو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور اس کا اچھا ہی ہو گیا تو دیڑ لیٹل کا اینیمہ انہوں نے پورا ہی لیا ہاں پورا ہی لیا وہ تو تین تین بار لے رہے تھے لیکن ہم دو بار ہی کرواتے تھے اس کو بعد میں جو ملک بہت گندہ گندہ نکلتا تھا تو وہ مجھے بول رہا تھا کہ میں تین بار لوں تو کبھی کبھی تین بار لے لے لیتے تھے اچھا اور تو اس میں کوئی دیکھے نہیں نہیں تو یہ ہمارے درشکوں کو جاننا تھا کہ کیونکہ ڈائیلیسس پہ کافی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اینیمہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ کیڈنی پہ اور جھوڑ پڑتا ہے پانی لینے سے اندر تو یہ سب مانیتہ ہے لوگوں میں اس لئے میں نے مانیتہ ہے باتیں کو سنویں ہیں کو سنویں ہاں جی تو آپ کے مادیم سے ہمارے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ اینیمہ ڈائیلیسس بھی ہو تو لینا ہے اور آپ کو دوس پہ رہنا ہے اور کئی لوگ کے ایسے ڈائیلیسس کیس بھی سال ہوئے ڈی ایس کے دوارہ تو یہ بہت ہی اچھا نوبہ ہمارے کالو بھائی نے بتایا تو کالو بھائی آج کی اس پروگرام کو ہم یہاں سماپ کرتے ہوئے ہم اگلے پروگرام میں پھر آپ کو جھوڑیں گے تو آپ جاتے جاتے ہم آپ کا دنیوات کرتے کہ آپ اتنے کم سمجھ میں جلد سے جلد اس میں اس پروگرام میں جھڑ گئے اس کے لئے بہت بہت آپ کو دنیوات کرتے ہیں اور آپ کی سیوہ کو انڈی ایس کے پرتی جو سیوہ ہے مانو سیوہ ہے اس کو بھی ہم نمن کرتے ہوئے آپ کا بہت بہت دنیوات کرتے ہیں اور جاتے جاتے ہمارے بلویندر جی کا بھی ہم دنیوات کریں گے جو یہ پروگرام جن کے بدولت یہ ہم دکھا پا رہے یا ہم جھڑے ہیں ان کے ساتھ اور وہ ہی کرتا درتا جو اس پروگرام کو چلاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جزدیب جی ہر ٹیکنیکل تکلیف کو دور کر لیتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز دوبارہ تو ان کا بھی ہم دنیوات کرتے ہوئے شروتہ سپانسر سبھی کا دنیوات کرتے ہوئے سبھی سے یہی نیویتن ہے کہ اگلے ہفتے اسی سمائے یہی چینل پر ہم پھر ملیں گے اور کالو بھائی کے پاس تو اتنا سارا کھجانہ پڑا ہوا ہے کہ ایک پروگرام میں ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے تو ہم ان سے نیویتن کریں گے کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اگلا پروگرام بھی ہم کالو بھائی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے لیکن فیلال آج کی پروگرام کو یہی سماپ کرتے ہیں بہت بہت دنیوات کالو بھائی اور سبھی کا ہمارے والا ہوا ہے ہمارے والا ہوا ہے تاری زندگی دوسروں کے لیے جیتے جیتے اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا خود پہ دھیان دے سکیں خود کی بھی فکر کر سکیں اپنی سہت کی فکر کر سکیں اس کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا بس دوائیوں کا بوجھ لیے چلتے جاتے ہیں پر اب آپ کو یہ دوائیوں کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا ٹی وی نظریہ میں بات ہوگی آپ کی تندرستی کی سیلف ہیلنگ کی ایکسپرٹ روین کوٹک دوارہ آپ کی صحت پر اپنا نظریہ پیش کیا جائے گا اگر آپ کوئی بھی بیماری سے جوج رہے ہیں جیسے بلڈ پریشر ڈائبیٹیز سوریسز کینسر استما مائگرین یا کوئی بھی بیماری سے آپ جوج رہے ہیں تو آپ کے لیے میں یہاں ایک سلیشن لے آیا ہوں جیسے بھی ایک سال لیکن اب میں simply can comb anywhere i like because there is no hair loss at all i have lost 14kg 10 weeks u ahai i have been 11kg loss my GP recommended me that i should follow Reveal kohtecs and ES جو سنے کو ملا وہ مجھے مضید ہے i found it very inspirational 2.5 months سے نew dit system start i have lost 13kg ایک مہینے میں آپ کی پوری قائب پلٹ ہو جائے گی دنیا بات